شام تو تو آپ پینٹرنوک کے لے پڑھ گئے نا سیسکارٹی کہے گا وہ اتشام یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کی نوکرییں ہیں لے رہے ہیں گھٹیا مالی کردار فننیشل طور پر گھٹیا جو نئے مالک کی اچھشتی انتہائی گھٹیا مالی معاملات ہیں ان کے پولیس کو اتنا اس عرصے میں پچھلے آٹھ ماہ میں اتنا طاقت بار کر دیا گیا ہے کہ نہ جانے کس کس عزتدار کی عزت اچھلے گی ملک کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے اور سپری گوٹ چھوٹیوں پہ ہے فٹی آئی کو آنے نہیں دیا جائے گا اور جن کو لائے جائے گا ان کا عبام نہیں مانیں گے پاکستان کی تاریخ کے کرپ ترین دترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس کے ملک کے لیے جو نتائج ہوں گے اس کے ذمہ دار جسٹس کازی فائز کیسا ہوں گے خان بتے کیا سوچے گا کہ بھلا چھن گئے آگے کیا کرنا ہے اس نے آج سے دو ماہ پہلے سوچ لیا ہوگا کہ آگے کرنا گئے یا وہ اس طرح کا بندہ ہے اور وہاں پر صرف آج کل قیدی نمبر اٹھ سو چار اور ناک دکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیاست ڈاٹ پی کے آپ دیکھنے جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں سینئر صحافی مشہور صحافی باخبر صحافی صدیق جان سا میرے ساتھ موجود ہیں یہاں میں صدیق بھائی بے روزگار صحافی یاد کرنا بھول گیا تھا یار ایک تو بہت شکریہ میں سینئر بالکل نہیں ہوں میں ابھی جنئر ہوں اور جزاکلہ اور باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ٹائم ایسا ہے جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ نظام کس طرح کا چل رہے اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ اس وقت قانون کی حکمرانی نہیں ہے نون کی حکمرانی ہے بے روزگار صحافی میں نے کہا آپ نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اور پہلے تو یہتنا ایک آدھا بندہ بے روزگار ہوتا تھا آپ تو درجلوں کے حساب سے بے روزگار کیے جا رہے ہیں اور سب خاموش ہیں دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ہم تو اللہ تعالی کا کروڑا احسان ہیں اپنے ڈیچر میڈیا کر رہے ہیں پہلے بھی کر رہے تھے اور کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں تھے چینل کے اوپر لیکن مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ بہت سے لوگ جن کو ابھی بول نے نکالا ہے وہ صرف سیلری بے ڈیپینڈنٹ تھے اور انتہائی مین تھی انتہائی اماندار شاندار زبردست لوگوں کو نکالا ہے اور بڑا ظلم کیا بڑی زیادی کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کے ذمہ دار بول بھکمانے والے بھی ہیں اور یہ لینے والے تو جو ہیں ان کی تو کوئی وقات نہیں ہیں اور یہ پتہ نہیں ان کو بڑے بڑے سرکاری طور پر چیزیں ان کو بڑے بڑے اداروں میں ان کی انویسٹمنٹ وہ پتہ نہیں کیسے کروائی گی کہ کیوں ہوئی جس طرح کے جس گھٹیا مالی کردار کے یہ مالک ہیں گھٹیا مالی کردار فنننشل طور پر گھٹیا جو نئے مالک ہیں چشتی انتہائی گھٹیا مالی معاملات ہیں ان کے اس وقت یہ ہے کہ واش رومز میں سابون تک نہیں ہیں بولک میں اور پانی تک نہیں ہیں اور چائے باہر سمگواتے ہیں ایمپلائیز اور سیلریز دے نہیں رہے جن کو نکالا ہے ان کو پروپر کوئی لیٹر نہیں دیا اور بڑی عجیب صورتحال ہے اب یہ مجھے تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بولک کو صرف بند کرمانا مقصود تھا یہ زبردستی شویف شیخ سب سے لیا گیا جن لوگوں کو نکالا گیا بہت ظلم کیا گیا ہے بہت زیادتی کی گئی ہے بہت نائنصافی کی گئی ہے میں نے نیلم ان سے سمیہ رزوان صاحب سے بات کنگ گھنٹرو بھی یا تو بتا رہی تھے کہ بس بولا جی چلو اور ختم پولیسی چینج کیسے ہوئی کب ہوئی یہ بھی نہیں بتایا گا وہ اتشام کے ساتھ جو ہوا ہمارے سامنے ہیں اب اتشام یہ کہہ رہا ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ تشام کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے چینلوں کی پولیسی جھوٹ بولنا تھی میں جھوٹ بول دیتا ہوں یہ تشام نکھا ہے تو یہ بول کو ہوا کیا پولیسی نہیں چینج کر رہے تھے اب بول نے کیا کیا ہے وہ بیسیکلی بول کا جرم یہ تھا کہ شویف شیخ صاحب سرنڈر نہیں کر رہے تھے شویف شیخ صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا جو زیادتی ان کا گھر گرا دیا گیا ان کو گرفتار کیا گیا ان کے اوپر تشدد کیا گیا منٹلی ٹورچر جسمانی تشدد کیسز بنا دیئے گرفتاریاں کر لیں جو مرضی کیا ان کا سب سے بڑا جنب یہ تھا کہ سمی ابراہیم کو انہیں نکال رہے تھے سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ سمی ابراہیم کو نکال لیں اور وہ نہیں نکال رہے تھے اور پھر یہ تھا کہ جھوٹ کا وہ بیانیاں جو تمام پیپ چینلز پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ شویب شیخ سب نہیں چلانا جا رہے تھے تو پھر زبردستی بول لیا گیا اور پھر آپ کے سامنے جو کچھ بول کے ساتھ ہوئے تھا آپ نے بھی کچھ روز پہلے معافی مانگیے نام لے کر حامد میر صاحب سے یار وہ سائٹ ٹی وی کے پاڈکاس تھا اس میں میں سے حامد میر صاحب کے حوالے سے سوال ہوا تھا اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ دیکھیں اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو سینئرز کے ساتھ ہو سکتا ہے کلیکس کے ساتھ ہو سکتا ہے جونئرز کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن اختلاف کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ سوبر انداز میں ہونا چاہیے الفاظ کو شروع اچھ ہونا چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط تھا اس لیے میں نے ان سے معذرت دلکل ویسے ہی جیسے عمران بھئی نے کل ماں پی مانگی بلوٹس لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جب احساس ہو اس غلطی کو تسلیم کرنا اور اس پر معذرت کر لینی چاہیے اور ظاہر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں تو اب احساس ہوا ہے نا کہ لاپتہ افراد کا دھک کیا ہے جب ہمارے اپنے اٹھائے گئے جن میں سے مران ریاض خان صاحب ہیں اور کہ کیسے ایک ایک پل عذیت میں گزرتا ہے اور خاص طور پر فیملی کا ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ جگہ وہی جلتی ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف میں بہن بھائی بیوی بچے یہ گزرتے ہیں اور عمران بھائی کے بیوی بچے اور ان کی فیملی بہت عذیہ سے گزری ہے ایک طرف عمران ریاض خان نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور دوس طرف کچھ روز پہلے ہماری دو سینئر انکر وہاں پر گئیں بلوچ کے دھرنے کی بات کرنے جو ہمارے بلوچ خواتین مائبہ نے بیٹھی ہیں جب میں نے بھی ان سے بات یہ کہا کہ ہم جو بھی مار رہا ہے تشدد کر رہے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں مگر کیا یہی طریقہ تھا ان سے سوال کرنے کا ظاہر ہے آپ کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں آپ تو در جنہوں لوگوں سے روز ملتے ہیں جن میں سائلین بھی ہیں کوٹ میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح کے لوگ آتے ہیں تو کیا کوئی ایجنڈا لے کر وہ گئی تھی خواتین کہ آپ نے ان کو باقاعدہ ہرٹی کرنا ہے یا پھر یہ سوال بنتا ہے یہ والا سوال دو نے نہیں کیا دیکھیں ہر ایک سوال کرنے کا اپنے ایک سٹائل ہے اپنے ایک انداز ہے اور کوئی کسی طرح سے سوال کرتا ہے کوئی کسی طرح سے سوال کرتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ جب وہ آئے تھے جو سب سے تکلیف دے میرے لئے تھا جب وہ ان کو وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا یقین کریں میں کئی ویڈیوز میں یہ بات کہا چکا ہوں کہ اگر اس رات جب وہ آئے تھے اگر پرائم منسٹر آفیس کی گاڑییں پہنچ جاتی ہیں جو کہ خود بلوٹس ہیں ساتھی ویڈیوز چلتی ویڈیوز آتی جناب وہاں پہ کھانے بن رہے ہیں ان کے لیے رہائش تیار ہو رہی ہے یا کسی گیسٹ آوس میں کسی سرکاری عمارت میں اور کچھ دیر بعد جناب پتا چلتا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ویڈیو آ رہی ہے لائف دکھایا جا رہا ہے پرائم منسٹر ایکی کی بات سن رہے ہیں نوڑ کروا رہے ہیں تحقیقات کا کہہ رہے ہیں اور کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور کمیشن میں ان سے پوچھا ہے کہ بھئی پانچ نام ہم دیتے ہیں دس نام آپ نے بتائیں کس کس پہ آپ کو اتباع ہے ان کے ناموں سے لے کے تو اگر دیکھیں آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں اور اس کی لائف پرسیڈنگ کریں نسے تحقیق بھئی لاسٹ فائف منٹ سے ہمارے پاس ہم نے ڈسکس کرنا ہے پولیٹکس عمران خان اڈیلہ جیل میں ہے دیکھیں یہ بہت تکلیف دے مناظر تھے اور یہ دکھا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کس طرح سے جنگل کا قانون ہے اور میں آپ کو بتاؤں وہ اس سے شاہ میں مکلیشی صاحب کا کٹ کٹ بڑھا ہے ان کی ہمدردی بڑی ہے ان کا اکرام بڑھا ہے ان کی عزت بڑی ہے وہ پہلے بھی ایک سوبر سیاستدان ہے سینیہ سیاستدان ہے اور سب سے تکلیف دے بعد کہ بیٹیاں ماں موجود ہیں بیوی موجود ہیں بہن موجود ہیں فیملی کے سامنے اس طرح سے آپ گرفتار کر رہے ہیں اور آپ دھکے دے رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں پولیس والے یہ دیکھیں پولیس کو اتنا اس عرصے میں پچھلے آٹھ ماہ میں اتنا طاقت بڑھ کر دیا گیا ہے کہ نہ جانے کس کس عزت دار کی عزت اچھلے گی کس کس کے ساتھ ظلم ہوگا ازیاتی ہوگی بس اللہ تعالی رحم کرے پاکستان کی چیزیں مجھے آگے خراب ہوتی نظر آرہی مجھے چیزیں ٹھیک ہوتے ہیں آج اٹھائیس دسمبر ہے سپریم کورٹ میں لیول پلنگ فیلڈ کا کیس لگنا تھا مگر رات کو ایک آرڈر آیا عزت سٹار صاحب کا تھا غالباً تھا کہ نہیں ہوگا کچھ بھی یہ سارا معاملہ کیا ہوا دیکھیں وہ کاؤز ریس کینسل کر دی گئی کہ بینچ آویلیبل نہیں ہے اور ہمارا ایک اندازہ ہے کہ سردہ تارک مصور صاحب ملک پہ اندر کچھ بھی ہوتا رہا ہے اور سپریم کورٹ چھوٹیوں پہ ہے کاجر صاحب بلکہ وہ تو چھے دن کام کرتے ہیں اس طرح کی بات بھی تھی آپ دیکھیں نا اب اتنا امپورٹنٹ فیز ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی حساس تلین الیکشن ہونے جا رہے ہیں یعنی یہ مطلب میں اب حوالہ نہیں دینا چاہتا کہ کس واقع کی طرح کی حالات اور صورتحال ہے کہ کتنے سال بعد اتنے حساس الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی رحم کرے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے چیزیں ہیں خلاسر صاحب علی بات آپ کریں جس کا حوالہ انہوں نے دیا تھا کہ ایک ہی بار صاف و شفاف ہوئے تھے اور ہمارا ملک ٹوٹ جاتا دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ مطلب اگر اس وقت یہ ہوا تھا تو صاف و شفاف الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور وہ جس طرح سے اتر قاظمی نے کہا کہ اتر قاظمی صاحب نے کہا کہ صاف و شفاف الیکشن ایشو نہیں ہے جو جیت جائے اس کے منڈیٹ کو ماننا ایشو ہے اس کے منڈیٹ کو ماننا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے دیکھیں یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کے حساس تنین الیکشن ہے سمت کا تیعین کرے گا یہ الیکشن سمت کو اور خراب کر دیں گے شدید خراب کر دیں گے الیکشن نہیں مانا جائے گا منڈیٹ جس کے پاس جائے گا دیکھیں پی ٹی آئی کو آنے نہیں دیا جائے گا اور جن کو لائے جائے گا ان کو عمام نہیں مانے گی اور انسیٹینٹی بڑھے گی موشد بلیڈ کرے گی اگر نونلی کو مسلط کر دیا گیا اس ملک کے اوپر بہت میں خوفناک حالات دیکھ رہا ہوں بہت خوفناک حالات دیکھ رہا ہوں مولانا صحاف فضل ریمان سواج کہا کہ برفباری بھی ہے کوئی کووڈ کے لیٹر بھی آ رہے تھے پولیس والی معاملہ بھی نہیں ہے پھر وہ عدالتوں پر چٹھائے گی کہا جی آپ کو انہوں نے کہا تین بندوں نے آپ نے تین بندوں سے اپیل کروائی اپیل داخل کروائی پھر آپ نے فیصلے لے کر وہ دے دیا شیڈیول جاری کر دیا ایسی پی اور ججز کو جو بات ساری ہو رہی ہے الیکشنز آٹھ فروری دو ہزار چوبیس ہو رہے ہیں مجھے ابھی تک لگتا کہ نہیں ہو رہے تو ہینی عدالت لگ سکتے ہیں آپ نے نہیں میں تو ہینی عدالت میں تو جو لیٹر ہے اس کا ایسی پی کا سبائی الیکشن کمیشنر کا اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں مجھے الیکشن ہوتا ہوں سبائی الہور والا آپ ایسے اس کو کیسے ایکسپین کریں گے اس لیٹر کو دیکھیں اس لیٹر میں انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل دو ہوا نیک آئین کا آرٹیکل ہے جو کہتا ہے صاحب شب آپ انتخابات ہونے چاہیے وہ کہتا ہے اس کی بائیلیشن ہو چکی ہے آرٹیکل دو ٹوئنٹی کہتا ہے کہ جب الیکشن کا موقع ہوگا تو تمام اتھارٹیز تمام ادارے الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنے کے پابند ہیں فرض ہے ان کے اوپر ایسے وہ کہتا ہے اس کی بائیلیشن ہو چکی ہے وہ کہتا ہے الیکشن ایکٹ الیکشن کو جو قانون ہے اس کی بائیلیشن ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کی دیریکشن کی بائیلیشن ہو چکی ہے اور وہ کہتا ہے اس وقت لیول پلنگ فیلڈ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سازگار محول نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بلا تفریق کاغذات نمزدگی جمع نہیں کروانے دی جارہے ہیں کاغذات چھینے جارہے ہیں اور آرو کا اختیار ناصر اپنے دفتر کے باہر اپنے دفتر کے اندر بھی اس کو کوئی اختیار نہیں ہے بیوروکریسی اس طرح سے کام نہیں کر رہی کیونکہ بیوروکریسی سبائی اور وفاقی ایکسیکٹیو کی انٹرائی بات ختم ہوگی بیوروکریسی تو کائیس صاحب نے لگائی تھی بیوروکریسی کائیس صاحب نے لگائی تھی ملک کی سب سے بڑی عدالت کے پاکستان کی تاریخ کے کرپ ترین بد ترین الیکشن ہونے جارہے ہیں اور اس کے ملک کے لیے جو نتائج ہوں گے اس کے ذمہ دار جسٹس کازی فائد کیسا ہوں گے تو پھر عمران خان روپیٹی اے کیا سوچ رہے ہیں انہوں نے کیا سوچ رہے ہیں وہ اپنی سرگل کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک سرپرائز دے رہے ہیں ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کر رہے ہیں تباہی انہوں نے مچا دیئے سر عمران خان کو میں نے دیکھا ہے وہ واقعی عمران خان کہتا ہے کہ میں مائنڈ گیم کا بڑا کھلاڑی ہوں عمران خان کیا کرتا ہے ایک پلین تھا نا کہ بلہ لینے عمران خان ظاہر ہے وہ حکمت عملی ساری نیچے والی ٹیم بنائے گی لیگل ٹیم بنائے گی خان سے ڈسکاس کرے گی کیسے کرنا ہے لڑائی کیسے لڑنی ہے لیکن خان پتے کیا سوچے گا کہ بلہ چھن گیا آگے کیا کرنا ہے اس نے آج سے دو ماہ پہلے سوچ لیا ہوگا کہ آگے کرنا گیا بلہ تو چھن گیا گیا وہ اس طرح کا بندہ ہے جو اس کے حالہ پلیننگ ہوتی ہے نا وہ اس کی پیک کو ذہن میں رکھے کہ پیک اس کی کیا ہے ایکسٹیم کیا ہے ایکسٹیم گیا کہ چھن گیا بلہ ختم آگے چلو کیا کرنا ہے وہ پلیننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے یہ پلیننگ بھی پہلے ہوئی تھا نا کہ ہم نے زیادہ کاغذات جمع کروانے ہیں اب تو خیقا جا رہا ہے چکوال سے جس سے یہ نہ رہا ہے سر وہ میں مجھے نہیں لگتا لوگ جنرل فیض سے جوڑ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا جنرل فیض کا کوئی عمل دخل ہے پی ٹی آئی کی اس پالیسی میں بلکل مجھے نہیں لگتا اور اور میرا نہیں خیال کہ جنرل فیض صاحب پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے کے ساتھ رابطے میں ہوں گے میرا نہیں خیال اور جنرل ریٹائٹ فیض صاحب ہاں جی اور اگر تو فیض صاحب ابھی واقعت میں طاقتور ہیں تو پھر صلاح بنتی ہے لیکن میرا نہیں خیال بڑی بڑی بات کیا آپ نے اگر طاقتور ہیں تو صلاح بنتی ہے لیکن نہیں ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل نہیں طاقتور کی بات نہیں کر رہا ہے طاقتور ہیں نہیں ہیں پی ٹی آئی کی اس حقمت عملی میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ خالصتان عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی یہ خالصتان خالص عمران خان اور پی ٹی آئی کی پالیسی ہے اور سر میں آپ کو بتاؤں یار پی ٹی آئی کا ٹکٹ اس وقت ایسے ہے جیسے جیت کا سرٹرکیٹ ہے یعنی آپ کو ٹکٹ جا ملے گا نا آپ گھر بیٹھیں نو کمپین کچھ نہیں وہ ہے نہیں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ابھی جب بیس جولائی کے الیکشن تھے زمنی انتخاب سترہ جولائی ہاں سترہ جولائی ست سوری سترہ جولائی دوزار بائیس تو بیس سیٹوں پر تو ایک امیدوار کو کہا گیا کہ اگر تو آپ کو ٹکٹ مل جائے پی ٹی آئی کا تو آنے کی ضرورت نہیں ہے ووٹ نہ مگنے اور نہ ملے تو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو ٹکٹ مل گیا تو آپ آنے کی ضرورت نہیں ہم نے ووٹ آب کو دے اور اگر نہ ملے پھر بھی آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے آپ کو نہیں دینا تو سار حالات کیسے گئی ہیں چلیں پھر لاسٹ کمنٹ کریں جب یہ سارا کچھ ہوا تھا آپ نے ایک حافظ صاحب کی بات کسی دنبی نے حافظ صاحب سے آنکھوں کی آپریشنی علی بات آپ نے گئی تھی اور میں کچھ روز سے یہی بات سوچ رہوں کہ جب کراؤڈ میں نکلتے ہیں سروے کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں صرف عمران خان اور وہ باقاعدہ وجہ بھی جانتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ بس اس وجہ سے وہ وجہ جانتے ہیں یہ توار بزار میں گیا تو اگلے بتا رہے تھے صحت کار کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس نے اقویم تعدہ میں نبی صلی اللہ کا نام بلند کیا کچھ کہتے ہیں جی جب ایک مولانہ سے میں نے پوچھا تو یہ جی اس نے یہ ہو جیس گھنٹ ہے اس نے فضرمان صاحب کا صحیح شجرہ نصب بتایا جی یہ کہاں سے کہاں سے گا تو اب لوگوں کی باقاعدہ ہی وہ آپریشن ہوگا رہا اور آپ کو ایکسپیکٹ تھا کہ اتنا کراؤڈ اس حد تک اوپن ہو جائے گا شعور آ جائے گا میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بیکورڈ علاقوں کے اندر جو دیہاتی ایڈیا ہے وہاں پہ بھی اتنی اویرنس آ جائے گی اور ان کے پاس جو بگر سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اس اچھے موبائل ہیں جو دیہی علاقوں میں لوگ ہیں نا ان کے پاس اس اچھے موبائل ہیں اور وہ سارے دن ٹک ٹاک زیادہ دیکھتے ہیں اور وہاں پر صرف آج کل قیدی نمبر ایٹسو چار اور ناک دکو ناک دکو کور ہے صدیق زانس ہمارے ساتھ صدیق بھائی فائنگ کیوں فائنگ کی سوامت اور اللہ کرے کہ جو روزگار چھیندے کے آج کل کے در پر حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آہین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ